السلام علیکم فرینڈز and welcome back to my channel It's Sleep Travel آج کی ویڈیو دوستو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اور آپ اس ویڈیو کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں پروپر تو پلیس اس کو اند تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے جپان کے ویزا کے اوپر دوستو جپان کا جو ویزا ہے یہ دنیا میں رینکنگ میں اگر دیکھا جائے تو ٹوپ رینکنگ میں آتا ہے اور ایک ون آف دا موسٹ مشکل ویزا ہے ایک میت کے مطابر کہ جپان کا ویزا لینا بہت ہی مشکل کام ہے یہ اتنا بھی مشکل نہیں اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اور پروسیجر سمجھاؤں اگر آپ میرے پروسیجر کو فالو کریں تو دوستو آئی ہوپ ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ آپ جپان کا ویزا لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک خوشحبری سناتا ہوں لازٹ ویک جپان نے جو اپلیکیشن روکی ہوئی تھی ایس اوپیز و کووٹ کی وجہ سے جپان وہ انہوں نے اوپن کر دی ہیں جن لوگوں کی اپلیکیشنز ایمبیسی میں سٹوپ تھیں وہ پروسیس میں آ چکی ہیں جن میں لوگوں کو اپروول بھی مل رہی ہے اور جو کہ لوگ جپان کے ویزا اویل کر بھی رہے ہیں تو دوستو جپان نے اپنے جو بھی کووٹ کے رسٹرکشنز ہی وہ ہٹا دی ہیں آپ جپان کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اگر آپ میرے بتائے ہوئے پروسیجر کو فالو کریں دوستو میرے پاس جپان کا ویزا ہے میں نے جیسے اپنی ایک لاس ویڈیو میں بتایا تھا میں یو ای کا ریزیڈنٹ ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس جپان کا ویزا ہے میں آپ کو اس کا بہت آسان پروسیجر ڈاکومنٹیشن انٹرویو کیسے دینا ہے آپ نے یہ سب پروسیجر آپ کو سمجھاؤں گا آپ میری ویڈیو کو این تک دیکھئے گا دوستو جپان کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر سے میں آپ کو ایک اور بار جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایجنٹس کے ہاتھ میں نہیں پھسنا آپ نے اپنی اپلیکیشن خود ہی بنائیں اور یہ بہت ہی سمپل اور ایزی اپلیکیشن ہے میں اب یہ آپ کو سکرین میں بھی دکھا دیتا ہوں جپان کے ویزے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں آپ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں پھر میں آپ کو انٹرویو کا طریقہ بتاؤں گا آپ سے ایمبیسی میں کیا کوسچننگ ہوتی ہے اور کس طرح آپ نے جانے ہیں اچھا آپ نے جب جپان کا ویزا اپلائی کرنا ہے نمبر ون آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس میں کم سے کم مور دن سکس ٹو ایٹ منتھ ہونے چاہیے ہیں نمبر ٹو آپ کے پاسپورٹ میں اٹلیس دو بلینک پیجز ہونے چاہیے ہیں بلینک پیجز کا مطلب ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یعنی کہ یہ دو سائٹز آپ کی فری ہونی چاہیے ہیں اگر آپ کا جیسے میرا یہ پاسپورٹ فل ہے اس میں بالکل جگہ نہیں ہے تو یہ آپ کا ہونا ضروری ہے اچھا دوستو اپلیکیشن فارم ان کا بہت ہیزی ہے میں آپ کا بھی یہ دکھا بھی دیتا ہوں اور آپ اس کو بہت احتیاط سے پڑھتے رہیں تو انگلیش میں فارم ہے کوئی اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ پرے لکھیں ہیں ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جیسے پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیکھیں آپ حالی انٹرنیٹ میں جا کے کچھ سرچ میں گوگل میں جا کے کسی بھی آپ میں جا کے آپ سرچ کریں جیپین ویزا یا کوئی بھی کنٹری کا تو آپ کو اے ٹو زیڈ ڈیر سو سائٹز کھول جاتی ہیں خدا کے لئے آپ ایجنٹس کے ہاتھوں میں پسنا چھوڑ دیں اور کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے اچھا آپ نے اس کا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے آپ کو فوٹو گراف چاہیے ہے جو کہ وائٹ بیک گراؤن میں ہونی چاہیے اگر ہم یہ سینٹی میٹر میں دیکھیں فور پوائنٹ فائیو ہے فور پوائنٹ فائیو ہے فارم کے اوپر بھی اگر آپ سائیڈ میں دیکھیں کہ وہاں بھی منچن ہو رہا ہوگا فوٹو کا کیا سائز چاہیے ہے اچھا میں آپ کو ایک اس میں بتاؤں اگر آپ جوب کرتے ہیں آپ کے لئے بہت ہی سمپل اور ایزی پروسیجر ہے ان کی جو کیٹیگری ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس جو ویزا ہے یہ آتا ہے دوستو یہ کیٹیگری وی میں آتا ہے اس کو ٹیمپریری ویسٹر دیتے ہیں یہ پندرہ دن کا سٹے ہوتا ہے تھرین منت کی آپ کو یہ دیوریشن دیتے ہیں آپ کو ویزا ملنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کو تھری منت کے اندر اندر ٹرائیول کرنا ہے ففٹین ڈیز کا آپ میکسیمم سٹیک کر سکتے ہیں مینیمم آپ کی مرضی ہے جیسے میں نے سٹیک کیا تھا only for i think for a one week اور میں ٹوکیو میں گیا تھا ٹھیک ہے یہ سنگل اینٹری تھا اس میں سنگل بھی ملتا ہے ڈبل اینٹری بھی ملتی ہے اور ٹرانسٹ بھی ملتا ہے اور تین کیٹیگریز ہیں اور میں آپ کو اس کے چارجز بھی بتاتا چلوں یہ بہت ہی مناسب چارجز ہیں جیسے میں نے یو ای سے پی کیا تھا سنگل اینٹری کا ہنڈر درم ٹھیک ہے اور ملٹی پل اینٹری کے ٹو ہنڈر اور ٹرانسٹ ویزا کے ٹوئنٹی فائیو درم جی ہاں بلکل یہی ان کے چارجز ہیں لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کوئی ایسی کوئی بھی اتنے کوئی چارجز نہیں ہیں اور اگر آپ پاکستان اور انڈیا سے اپلائے کر رہے ہیں یا بنگلہ دی سری لنکہ کسی بھی کنٹری سے اپلائے کر رہے ہیں آپ کو ایمبیسی میں پی کرنے ہے 3000 یین اور پاکستان اور جیپین کی کرنسی کو کمپیر کیا جائے تو تھوڑا ہی فرق ہے یہ صرف 3000 یین بنتے ہیں صرف 3000 یین اور اگر آپ ڈبل اینٹری لینا چلتے ہیں ملٹی پل اس کے 6000 یین بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے فارم اچھا میں آپ کو سب سے ایمپورٹنٹ ایک چیز بتاؤں آپ نے جب ویزا پلائے کرنا ہے سپیشلی جپین کا آپ کے پاس ایک ٹریول پلان ہونا چاہیے جو کہ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے سمپل چیزیں آپ کی ٹریول ٹکٹ ہوتل کی بوکنگ جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں بوکنگ ڈوٹ کوم سے اپنی ہوتل ریزرویشن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سیلری سیٹیفکیٹ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جوب کریں ایک لیبر کونٹریکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے آپ کا سی این آئی سی اور یہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا میتھر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے انشورنس یہ اب ایک نیا جو ہے آپ کی انشورنس ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل ٹرائیولنگ پہ جو کہ اتنی کوئی ایکسپینسیو بھی نہیں ہے وہ مل جاتی ہے آپ کسی بھی انشورنس کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں ان کو اپنا پلان بتائیں وہ آپ کو انشورنس دے دیتے ہیں جیسے فور اگزمپل جب میں جپین جا رہا تھا یو ای سے تو جس میں آپ کو بینفیٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ان کیس اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپ کوئی انجری ہو جائے یا آپ بخار بھی چر جائے تو آپ انشورنس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے اب آپ کا پروسیجر ساتھ ہوتا ہے ایمبیسی کا آپ نے اپلیکیشن فارم اپنے ٹریول سب ڈاکومنٹ ریڈی کر کے آپ کی سیلری سیٹیفکیٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کا ٹریول پلین اچھا اس میں جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اتنی زیادہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اگر آپ پاکستان یا انڈیا پاکستان سے کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ایٹ لیک ایک 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 لیک اگر انڈیا سے کرتے ہیں پانچ سے چھے لیک اس میں بھی اینا میں ایوی سے کیا تھا میرے کاؤڈ میں کوئی اتنی بھری اماؤن نہیں تھی it was like twenty twenty five thousand which is normal آپ کی bank statement سب document آپ ready کریں ایمبیسی جائیں جب آپ ایمبیسی جائیں گے walk through ایمبیسی ہے یوی سے میں اپلائی کیا تھا وہاں ہمارا walk through ہمیں appointment نہیں چاہیے آپ انٹرنیٹ میں search کر لیجی گا جانے سے پہلے پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش ادھر نیشنیلٹی کے لیے کیا requirement ہے آپ کو appointment لینا یا walk through جا سکتے ہیں تو جب میں اندر ایمبیسی میں گیا مجھے ویلکم کیا ایک officer نے ہمیں بٹھا دیا گیا ہم سے document لے لیے گئے اس کے بعد ہمیں within two to three minutes انہوں نے call کیا again میں آپ سے دوبارہ وہی بات repeat کروں گا میں نے اپنی last ویڈیو میں بھی چیز mention کی تھی آپ کی personality is depend on your interview جو کہ main جو آپ کو آپ کی personality ہے وہ define کرے گی جب آپ interview کے لیے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلو ان کا main مقصد آپ کو آپ سے questioning کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی country میں جا کے slip نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس لیے آپ نے جا کے بہت confident اپنا interview start ہوگا مجھ سے انہوں نے جو question کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اور normally یہی questioning ہوتی ہے دیکھیں number one وہ آپ سے پوچھتے ہیں purpose again میں آپ بتاؤں گا آپ پرپس جو ہے وہ strong ہونا چاہیے آپ کس لیے جا رہے ہیں کس وجہ سے جا رہے ہیں اور یہ بھی پوچھتے آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں document ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ document پڑھتے پڑھتے آپ سے questioning کر رہے ہوتے ہیں for example آپ کے ticket آئی ہے وہ آپ سے ticket کے حوالے میں question کریں گے for example آپ کا hotel یہاں تک کہ میں آپ بتاتا چلو میرے ایک دوست کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا انہوں نے hotel booking ڈال تو دی تھی انہیں hotel کا نام نہیں پتا تھا تو آپ نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے پورے confidence سے رہنا ہے یا تو وہ confused ہو گئے تھے یا ان کو پتا نہیں تھا تو آپ سے پوچھیں گے آپ کے hotel کا نام بھی یہاں تک کہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ hotel کہ ہیں جیسے میں ٹھہرا تھا شنجوکو سٹریٹ میں 9th hour میرا hotel تھا یہ بیسکل یہ بھی میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب میں آپ جا کے دیکھ گا آپ کو پوری اس میں میرے ٹریول پلان اور سب آپ کو پتا چلے گا آپ کو بٹھائی رکھیں اور آپ سے بات کرتے ہیں وہ to the point آپ سے بات کرتے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی جج کر لیتے ہیں آپ کس لیول پہ ہیں آپ الیجیبل ہیں کے نہیں تو یہ دوستو میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا جیپین دے کے اپنے پیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں اور ان بیچاروں کو جیپین کے امبیسیز میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا دوستو اپنا فارم خود ہی بنائیں ای تنک آپ کو یہ خود کرنا چاہیے اپنا فارم خود تیار کریں اے ٹوز اپنے ہر چیز لگائیں خود امبیسی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ کو انفرمیشن دینا اور میری یہ ویڈیو سے امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی ہیلپ ملی ہوں گی دمارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینک کیئر اللہ حافظ